موسیقی جب ہم نے اس کی مکمل جا کے اسٹری لی وہاں سے پوچھا لوگوں سے انٹرویو کیا تو پتہ چلا کہ یہ جو بچی ہے نوم حرم کا واقعہ ہے شیخ تانش جو کہ ایک عیاش آدمی ہے امیر بندہ ہے اور لکھوں کروڑا روپے کا جدادوں کا مالک ہے اور اس پیسے کی بجا سے یہ بندہ ایشو اشرت کی زندگی بھی گزارتا اور اس کے علاوہ اس کے گھر میں شراب نشہ آئیس وغیرہ بہت زیادہ عام دور کے اوپر کیا جاتا ہے جب ہماری زندگیوں میں ایسا کچھ ہوگا تو زیاری سی بات ہے ہمارے عام خود بھی برباد ہوں گے لوگوں بھی زندگییں برباد کریں گے نوم حرم 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 ختیجہ کے گھر آئے اور اس کے بعد دوبارے پھلانکے انہوں نے دروازہ نوک کرنے کے بعد دروازے پھلانک ان کے گھر داخل ہوئے اور ان کے پاس جدید حسلہ تھا ہر قسم کے حسلے سے لحظ تھے یہ لوگ اور ختیجہ کو اٹھا کے اپنے گھر لے گئے وہاں پہ شیخ دانش کی جو بیوی تھی اس کا نام مہم ہے اور اس نے اس کے بال کٹ دیئے سر کے بال کٹی اس بچی کے آپ دیکھ سکتے ہیں ماسک میں کہ اس بچی کے سر کے بال کٹ دیئے بھویں کٹ دیئے اس کے لپس کے اوپر بھی تشدد کیا گیا ظلم اور بربریت کی انتہا کر دی گئی انہ جو کہ اس کی بیٹی ہے شیخ کی اس نے کہا کہ اب تمہیں ہم بتائیں گے ہم کیا چیزیں جو ماہم عورت ہے وہ تو ایرسٹ ہو چکی ہے اس کے علاوہ بھی ان کو بیٹ بھی مل چکی ہے لیکن سوالیان چاند یہ ہے کہ اس بچی کے ساتھ جو ظلم اور جاتی کی گئی ہے یہ بھی آخر کسی کی بیٹی ہے اور ہمارے معاشرے میں اس طرح بیٹیوں کی اس لئے کب تک جو ہے وہ پمال ہوتی رہیں گی یہ جو ماہم ہے بزارتے خود جو شیخ دانش کے ساتھ اس کا لوگ بتا رہے ہیں کہ اس طرح کے لوگ ان کے ساتھ اٹیجمنٹ ہو گئے اور اسی نے اس بچی ختیجہ کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی یہ جو ماہم ہے شیخ دانش کے ساتھ جس کا ریلیشن ہے جس نے ختیجہ بچی کے اوپر ظلم کیا یہ منشیات فروش لوگ ہیں یہ منشیات بھی ان کو منشیات جو ہے وہ سمنگلنگ بھی کرتے ہیں یہ اس طرح کے کام بھی کرتے ہیں اسی لئے انہوں نے اتنا بڑا کام کیا کہ ہم ان کو پوچھنے گچنے والا کوئی نہیں ہے اپنے مرضی سے انہوں نے اس بچی کے پر تشدد کیا ناظرین آپ یقین کریں کہ یہ جو ماہم عورت ہے اس نے پہلے بھی ایک بندے کے ساتھ شادی کی ہوئی ہے اور جو شیخ دانش کے ساتھ اس کے نجائز تعلقات ہیں یہ سالوں معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور یہ وہ لوگ ہیں یقین کریں جن کا اپنا کوئی رسپیکٹ نہیں ہے اور لوگوں کے یہ رسپیکٹ خراب کرتے ہیں اور ختیجہ بچی کو ہر آلمین صاحب ملنا چاہیے تاکہ ہمارے معاشرے سے براہیوں کا خاتمہ ہو سکے اگر آج ختیجہ بچی کو انصاف نہیں ملتا تو ہمارے معاشرے میں اس طرح کی ظلم اور زیادتی ہیں ہمیشہ ہوتی رہیں گی ختیجہ انصاف کا تقاضی کر رہی ہے ہماری عدالتوں سے کہ جس طرح شبیر کو انصاف مل گیا ہے اس کی قبر کشائی کے لئے اس کی ماں باپ تقریباً مطمئن ہے کہ چلیں ہماری داد رسی ہوئی ہے باقی جو ہوا وہ انشاءاللہ صاحب کے سامنے آ جائے گا اسی طرح ختیجہ بچی بھی چاہتی ہے کہ مجھے انصاف ملے یہ اصلے کے زور کے اوپر اس کو گھر لے جا کے اس کے ساتھ زیادتی گا کے اس کو مارا پٹا جنسی تشدد بھی کیا مارک اٹھائی بھی کی لپس کے اوپر چیرے کے اوپر تھپڑ مارے گنسے مارے اور بہت سارا مارنے کے بعد جو ہے اس کو بچی کو چھوڑا یہ بہت زیادہ انہوں نے تین مہن کردار ہیں جنہوں نے اس بچی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی میں عام سمجھ دیں کہ اگر ہمارے معاشرے میں برائی ختم کرنی ہے تو جو مجرم ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے جب تک مجرموں کو سزا ملتے رہے گی معاشرے سے برائییں ختم ہوتی رہیں گی لیکن جس معاشرے میں مجرموں کے سزائیں نہیں ملیں گی تو اس طرح جو ہے برائییں اور ظلم جو ہے وہ بڑھتے رہیں گے تو ناظرین یہ وہ ظلم کی انتہا ہے اگر ہم نے سب نے مل کر آواز نہ اٹھائی تو اسی طرح ظلم اور زیادتی ہیں جو ہے بڑھتی رہیں گی اور ہماری جو بیٹییں بچییں ہیں وہ ظلم اور تشہدت کا نشانہ بنتی رہیں گی اور اس طرح کے درندہ صفت جو لوگ ہیں ان کی بینت چڑھتی رہیں گی اسی کے ساتھ اپنے بھائی راجان سیر فضل کو اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھیں نیکس اگرمن میں دوبارہ دور دیں اللہ حافظ